الحمد للہ اللہ الذي عبدالحلاک والغضین والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بين البائد وطین سید المرسلین قائد الغرر المحجلین وعلا آلہ الطیبین و صحابہ المطرمین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اقرجت للناس فامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے انتہائی عدب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد کما تفب و تربا بنت صلی اللہ صلاة و سلامنا علیك یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وسیدنا و علیہ وسیدنا و شخابی کا یا حبیب اللہ ایک مرتبہ یا محمد و عدب وظیفہ پھر دہر آئیں صلی اللہ علیہ وسیدنا و 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 سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سچ تو یہ ہے کہ نہیں کچھ بھی حقیقت کے سوا سچ تو یہ ہے کہ نہیں کچھ بھی حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا خضلِ نصب بھی ہے خضلِ امہی کی دین خضلِ نصب بھی ہے خضلِ امہی کی دین بول اہب کو بھی لگا ہاتھ نہ قبت کے سوا پھر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خطبہِ مسلمونہ کے بعد قرآنِ کریم کی جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیتِ قیبہ سے اتصاب فیض کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق پتا فرمائے کائناتِ رنگ و بو میں اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار نعمتیں رکھی اور ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی ربانی تخلیقات دلاواستہ ہوں یا تخلیقات و مسنوات انسانی دلواستہ ہوں اللہ کی یہ تمام تخلیقات اللہ کی تمام نعمتیں انسان ہی کے لئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خلق لکم ما فل ارض جمعہ لیکن اللہ کی ہر نعمت سے حدود شریعت میں رہ کر استفادہ کیا جا سکتا ہے حدود شریعت سے عبور کر استفادہ کرنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں اس لیے کہ اس نے اپنی مخلوقات ہمیں اپنی نعمتوں کی شکل میں عطا فرمائیں اور ان کے اصول و ضوابط متعین کر دیئے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا ہر ایک کا طریقہ استعمال واہر فرما دیا اور انہیں حدود شرع سے تعبیر فرما کر اعلان فرمایا لا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین کبھی اللہ کی بعض نعمتیں ایک ہی شکل میں نظر آتی ہیں لیکن ان کے احکام جو دادانہ و منتاز ہوتے ہیں ایک مرد ہے نوجوان ہے لیکن وہ پوتا ہے ایک مرد ہے جوان ہے لیکن وہ بیٹا ہے ایک مرد ہے اور وہ قہول کی منزل کو پہنچ گیا پختہ عمری کو پہنچ گیا وہ دادا ہے ہر ایک کا مقام جو دادانہ اسے اسی طرح عورت کی طرف مبزول کرتے ہوئے دیکھیں کوئی ماں ہے کوئی بہن ہے کوئی بیٹی ہے اور کوئی بیوی ہے ظاہری صورت میں ایک دوسرے سے اگر دیکھو تو بتقاضہ عورت یہ سب عورتیں ہیں لیکن ہر ایک کا مقام و منصب ہے ہر ایک سے متعلق خدمات جدا گانا ہیں کوئی آپ کے لیے دعاوں کی نعمت لیے ہوئے ہے کوئی آپ کی خدمت کا باعث بنی ہوئی ہے ہر نعمت کو حدود شرع میں رہ کر استعمال کرنے کی اجازت ہے اور اگر حد شرع سے کجاوز کیا تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اور یہ ایسی بدیہی بات ہے ایسی روشن بات ہے کہ ذرا سی آقی سے متوجہ ہونے پر از خود روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے اس مضمون کو جس قدر چاہیں پھیلائیں اور بسیط کر لیں اور اگر سمجھنا ہے تو ایک اشارہ ہی سے پورے مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی تمام نعمتیں نعمت ہونے کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ اس کی نعمت ہیں لیکن فرق مراتب کے اعتبار سے ہر ایک کا مرتبہ جدہ گانا ہے اور اس کی سیانت و حفاظت اس کے مرتبے کے لحاظ ہی سے ہوگی اللہ تعالیٰ عز و جل نے جتنی نعمتیں دنیا میں رکھی ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو قریب کر لینا اور بندے کا اپنے رب کو پہچان لینا بے شمار بار فضل و احسان ہے اللہ رب العالمین کا جس نے اپنے کرم خاص سے ہمیں اسلام کی دولت لازوال سے مالا مال فرمایا اور ہمارے قلوب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمارے لیے ایک نعمت عزمہ خاص ہمارے قلب میں رکھی جس کا نام ایمان ہے ایمان وہ نعمت ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کا مستحق اس ایمان کی نعمت کے مطابق ہوتا ہے آپ کہیں گے مولانا اللہ تعالیٰ تو نعمتیں کفار کو بھی دے رہا تو ایک ہوتا ہے مستحق ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے باتقادہ ربوبیت عطا ہونا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے مومن کو تو نعمت کا مستحق بنایا کہ یہ اس کا استحقاق ہے قبول ایمان کی برکت سے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اس لیے لطف اندوز کراتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق ہیں باتقادہ ربوبیت رزق سب کو عطا کرتا ہے لیکن فضل خاص یہ خاص مومن کے لیے ہے تو ایمان مشیعت کے اعتبار سے عطا ہوتا ہے اور دنیاوی باتی نعمتیں یہ مخلوق خدا میں عام ہیں ہوا سے سب لطف اٹھاتے ہیں باتقادہ ربوبیت اس کا رزق سب ہی کھاتے ہیں باتقادہ ربوبیت لیکن وفادار مومن جس نے قبول ایمان کیا وہ اس کی نعمتوں کا یہاں بھی مستحق ہے اور وہاں بھی مستحق ہے پھر اپنی کرم خاص سے آمال صالحہ کی برکات کچھ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے دنیا میں ظاہر فرماتا ہے اور زیادہ تر آخرت میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی معمولی عمل خیر بھی اکارت نہیں کرتا کفار کے اچھے عمل کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں عطا کر دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں لیکن مومن وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے دنیا میں بھی انعام سے سرفراز کرے گا اور ایمان کی ورکت سے آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق اور اس کی ورکات اور خیرات سے مالا مال ہوگا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ وہ نعمتِ عجمہ ہے کہ اس نعمتِ عجمہ کی برکت سے ہم دارین کی سعادتوں کے مستحق تھیرے اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے دونوں جہان کی سرفرازیاں دونوں جہان کی کامرانیاں ہمارے لیے رکھیں جو آیتِ طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین اس آیتِ بینا میں امتِ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امتِ اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہونا للمنکر تم لوگوں میں سے چنی ہوئی منتخب کی ہوئی بہترین امت ہو تمام اممِ ثابقہ میں آپ کو خیر امم فرمایا کنتم خیر امتِ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن جو خاص وجہ ہے وہ وہ ہے جسے رب تعالیٰ عز وجل نے یہاں ذکر فرمایا اس لیے کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو میں نے تمہیں اپنی محبوب کی امتیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو کنتم خیر امتِ تم بہترین امت ہو یا بہترین امت ہوگے دونوں ترجمہ کی جا سکتے ہیں اور دونوں معانا اپنی جگہ درست ہیں اس عالم میں بہترین امت ہو اس عالم میں بھی بہتر امت رہوگے اس عالم میں اللہ تعالیٰ عز وجل آپ کو اپنے محبوب کی امت میں داخل فرما کر شرف امتیاز کو ذکر فرما رہا ہے اور اس نے تمہارا انتخاب اس لیے فرمایا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں کے قائد بنو ان کے رہبر بنو ان کے راہ نما بنو انہیں راہِ ہدایت دکھاؤ انہیں سراتِ مستقیم بتاؤ انہیں برائیوں سے روکو اور انہیں اچھائیوں کا حکم دو پیارے آقا شلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کا ذکر فرماتے ہوئے ایک حدیثِ طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تم میں سے کوئی شخص اگر خلاف شرع کوئی کام دیکھے طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے اسے درست کر دے وَإِن لَمْ يَسْتَقِعْفَ بِلِسَانِهِ اور اگر ہاتھ سے درستگی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی برائی بیان کر دے اور خوبیوں کو اس کے بدل میں ذکر کر دے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس سے بہتر طریقہ خیر کا اللہ و رسول کی رضا کا طریقہ یہ ہے اس کے بعد تیسرا درجہ ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَقِعْفَ بِقَلْبِهِ اور اگر برا کام دیکھ کر تمہارے اندر ہاتھ سے اصلاح کی طاقت نہیں زبان سے کہنے سے بھی خائف ہو اور کدھ خدشات یا خطرات لاحق ہیں تو اسے دل سے برا جانو اور اس سے الہدہ ہو جاؤ لیکن میرے آقا یہ تیسرا مقام ذکر فرما کر ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا عَضَفُ الْإِمَانِ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے معلوم ہوا کہ درمیانی درجہ یہ ہے کہ اگر کسی نضاقت کی وجہ سے کسی فتنہ و فساد کی وجہ سے ہاتھ سے درستگی نہ کر سکتے ہو تو زبان سے اسے برا بتاؤ اور اس کی مضمت کر کے الہدہ ہو جاؤ یہ درمیانی منزل ہے اور ایک حدیث قیبہ میں فرمایا خیر الامور و ساتوہا اگر تم کمزور حالت میں بھی ہو تو درمیانی منزل بہتر منزل ہے اور ظاہر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اسلامی قانون نہیں بلکہ اسلامی آئین میں بعض قوانین کی ریایت بھی گئی ہے تو ہم کسی معاملے میں اپنے ہاتھ سے کسی کو شدت سے کسی کام سے روکنے کی اہل نہیں لیکن شریعت طاہرہ کے حکام ایک دوسرے کو بتانا پھر اس آیت طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کے لیے بتمام و کمال اگرچہ دین کی اشاعت فرض کفایہ ہے لیکن عامت المومنین بھی اسلام کے علمبردار ہونے کے ناتے دائی اسلام ہیں اسلام کی دعوت دینے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خیر کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں اور یہ منصب کے اعتبار سے ہر مرد مومن پر اس درجہ فرض ہے جس قدر وہ یقینی علم رکھتا ہو مثلا آپ یہ جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض قطعی ہے تو اپنے وہ بھائی جو نماز نہیں ادا کرتے انہیں بتاؤ کہ بھائی پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض قطعی ہے تم اس سے غافل ہو اور اس پر شدید وعیدیں ہیں اس قدر جتنا آپ کو علم یقین کے ساتھ حاصل ہے چاہے وہ علم تعلیم کے ذریعہ آیا ہو یا اعلام کے ذریعہ آیا ہو علماء کے واضح و نصیحت و تقاریر سن کر جو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اعلام ہے اور جو تعلیم درسگاہ سے حاصل ہوتی ہے وہ بذریعہ تعلیم آتا ہے بہرحال جنہ کام کو آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو بتائیں ممنوعات سے روکیں اور معمورات کی طرف توجہ دلائیں رغبت دلائیں اللہ کے تیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی زمانہ ایک بڑی خرابی ہے اور وہ خرابی یہ ہے صدحہ فتنوں میں یہ فتنہ بہت زیادہ عظیم ہے کہ اس دور میں لوگ اس طرف تو متوجہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی طرف راضب ہو گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں میاں عقید وقیدے کے چکر میں مت پڑو یعنی انہیں اعتقاد کی آفادیت ہی کا علم نہیں کیا کہتے ہیں عقید وقیدے کے چکر میں مت پہو بس نماز پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو گویا وہ ایسی ہی نماز پہوانا چاہتے ہیں جیسا ان کے بے عقیدہ گروہ میں پڑھی تھی خوب یاد رکھو اعتقاد صحیح کے ساتھ جو صحیح سے حد پر نماز پہی جائے طریقہ شریعت کے مطابق وہ نماز نماز ہے اور اگر اعتقاد ہی خراب ہوا تو نماز خراب ہو گئی بلکہ نماز تو اس قدر صلاح چاہتی ہے کہ اگر کپڑے پر نجاست لگی ہے تو کپڑا پاک کرو یا دوسرا کپڑا بدل دو گویا نماز ظاہری نجاست کو بھی برداشت نہیں کرتی تو جس نجاست کو کپڑے پر نماز برداشت نہیں کرتی اس سے بتر نجاست بدعقیدگی کی دل پر کیسے گوارہ کرے گی اگر دل آلودہ ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی دل کا کفر و شرک سے پاک ہونا اللہ و رسول کی احانت و توہین سے پاک ہونا اور صحیح اعتقاد سنی مسلمان ہونا ضروریات دین کا اقرار کرتے ہوئے صحت ایمان کے ساتھ نماز صحیح درست ہوگی تو یہ جو جملے ہیں کہ عقید وقیدے کے چکر میں مت پڑو نماز پہتے رہو تو ایسی نماز ہرگز قائد قابل قبول نہیں جو بد اعتقادی کے ساتھ ادا کی جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کی اصلاح کو نیکیوں کی اشاعت پر ترجیح دی اسے ذرا سہل کر کے آسانی سے سمجھنے کے لیے تحلیل کر کے سمجھئے کوئی شخص کہتا ہے نماز پڑھتے رہو میاں نماز سے کام رکھو جھوٹ بولنا اپنی جگہ ہے غیبت کرنا اپنی جگہ ہے عقیدہ درست ہو نہ ہو نماز پڑھتے رہو تو یہ شخص زہرِ حلاحل پلا رہا ہے گولی ظاہر میں آپ کو سبک لگ رہی ہے لیکن باطنی اعتبار سے یہ زہرِ قاتل ہے ایمان کچھ ہے ایمان کو ختم کرنے والی غارت کرنے والی بولی ہے چون؟ اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں تو یہ نماز جو بغیر ایمان کی درستگی کے پڑھی جائے گی وہ کیسے قابل قبول ہوگی بلکہ شریعتِ طاہرہ نے تو یہ مزاج دیا کہ ایک جانب نیکی کرتے رہو دوسری جانب برائی سے بچتے رہو اللہ تعالیٰ عز و جل نے کتاب نبی میں فرمایا انہا صلاة تنہان الفہشائی والمنکر بے شک نماز فواہش و منکرات سے بچاتی ہے ہم دیکھتے ہیں نمازی نماز بھی پہتا ہے اور برائی بھی نہیں چھوٹتی منکرات سے بھی نہیں بچتا فواہش سے بھی نہیں بچتا نماز بھی پہتا ہے اپنے ہاں شادی بیان میں ناچ بھی کراتا ہے نماز بھی پہتا ہے دی جے بھی بجواتا ہے نماز بھی پہتا ہے خرافات بھی خوب کرتا ہے تو یہ نماز اسے فائدہ کیوں نہیں دے رہی اس لیے کہ وہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا کہیں نہ کہیں خرابی ہے چاہے تو وہ پاکی نہ پاکی کی خرابی ہو یا اعتقاد کی خرابی ہو یا عمل کی خرابی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خللو اصابعاکم کہ لا تتخلا فی النار وضوح میں اولیوں کا خاص خیال رکھو خلال کیا کرو کہیں خشکی رہ گئی تو کہیں یہ اولیاں آگ میں نہ داخل کی جائیں نمازی مومن کو اللہ اپنے فلس جہنم کے عذاب سے بچائے گا جب وہ نماز پڑھنے سے پہلے وضوحی درست نہ کرے گا تو نماز درست کب ہوگی اور جب نماز درست نہ ہوگی تو پھر اس نماز کا جو فائدہ اسے ملنا چاہیے کہ وہ نماز کو درست کر لیتا تو نماز اسے درست کر دیتی اس نے نماز کو درست نہ کیا تو نماز نے اسے درست نہ کیا حکیم حاضر کا فارمولہ نسخہ بہت کامیات تھا لیکن جس طریقے سے استعمال کرنا تھا جو پرہیز بتایا تھا اس پرہیز کی رعایت نہ کی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوے کے دو بازو ارشاد فرمائے ایک آمال حسنہ میں منہمک ہونا اور ایک آمال بد سے مجتنب ہونا ایک طرف ممنوعات شرع سے اجتناب اور ایک طرف معمورات شریعت میں انہمات یعنی ایک طرف فرائض و واجبات ادا کرنا دوسری طرف حرام اور مقروحات سے بچنا ہر اچھائی کو قبول کرو ہر برائی کو ترک کر دو یہی شریعت طاہرہ کی تعلیم ہے بلکہ فقہہ اکرام نے سراحت فرمائی درغ المفاسدے برائی سے بچ جانا رک جانا افضل من جلب المصالح کسی بھلائی کو حاصل کرنے سے آلہ ہے معلوم ہوا کہ برائی سے رک جانا بھرائی بھلائی میں منہمک ہونے سے آلہ ہے اس سے پتا چلا کہ فرائض و واجبات کے بعد اگر کوئی شخص نوافل میں منہمک ہوتا ہے لیکن حرام سے نہیں بچتا مقروحات سے نہیں بچتا تو یہ اپنے نام عامال کو سیاہ کر رہا ہے اور اگر کوئی شخص نوافل میں منہمک نہیں ہوتا فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ وہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ مرتبے میں آلہ ہے اسی کا نام تقویٰ ہے اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امرتکم بشین فاتوہ منہم مستتاتم و اذا نہائتکم بشین فاجتنبوہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں تمہیں کسی نیک کام کا حکم دوں کسی بھلائی کرنے کا حکم دوں تو جتنی تمہارے اندر قوت ہے اس قدر بجا لاؤ اسے ادا کرو اور فرماتے ہیں جب میں تمہیں کسی چیز سے بچنے کا حکم دوں جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پوری طرح لہدہ ہو جاؤ اس سے بچ جاؤ اس حدیث طیبہ سے بھی معلوم ہوا کہ پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صل اللہ علیہ وسلم نے یہ کالیم ارشاد فرمائی کہ نیکیوں سے زیادہ اس طرف متوجہ ہو کہ گناہوں سے بچو اس لیے کہ گناہ تمہاری نیکیوں کو اطارت کرنے والے ہیں اور نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو بھلائے کا حکم دیتے رہو اور برائی سے بچتے رہو یہاں تک ایک حدیث طیبہ نے ارشاد فرمایا یہ جو غیر قوموں کے کھیل سانگ تماشے ہوتے ہیں انسان تماشوں میں کھیل کود میں ناچگانوں میں اس ارادے سے بھی مت جاؤ کہ طبیعت کے لطف کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں ان کے اعتقاد یا مذہب سے کیا لینا میرے آقا فرماتے ہیں جو جس قوم کے مجمع کی کسرت کا باعث بنتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ نیکوں سے لپتے رہو صالحین سے قریب رہو تاکہ ان صلاحہ کی برکت سے آخرت میں تمہاری مغفرت ہو جائے شنیدم کے در روز امید و بیم شیخ صادی شیرازی فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنیکا ببخشت کریم میں نے یہ سنا ہے کہ خوفناک وحشت کے دن جس دن حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالی نیکوں کے سبقے میں گناہگاروں کو بخشے گا یہ اس کے کرم کی شان ہے اسی لئے ارشاد ہوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہی معنی ہے سچائی پر قائم رہنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ